دوستوں پھر سے خالستانی کینیڈا میں حرکت میں آگئے ہیں اور حال ہی میں انہوں نے جو ہمارے ہائی کمیشنر صاحب تھے ان کے اوپر تلوار سے حملہ کرنے کی کوشش کری کینیڈا کے کئی شہروں پر راج کرنے والے خالستانی آج کل سڑکوں پر پٹ رہے ہیں بھارت کو گالی دینا ان گداروں کو مہنگا پڑ رہا ہے آج بہت بڑا دھکا دیا ہے خالستان کو خالستان کی جو ٹریجری تھی اس کو جفت کر لیا ہے خالستانی کتے کے بچے ہیں یہ ان کو اکل نہیں ہے یہ پڑے لکھے نہیں ہے اور مجھے یہ نہیں پتا کی ان سے بات کیوں کرنا چاہتے ہیں لوگ ان سے بات کیوں کرنا چاہتے ہیں ان کو سمجھانا ان کو ٹھکو ان کو پکڑ پکڑ کے ان کی گردنا پکڑ کے ان کو مارو یہ جوتے کے ہی آ رہے ہیں آج انڈیا پر دنیا پریشر نہیں ڈال سکتی دنیا انڈیا پر پریشر ڈالتی بھی ہے تو ان کا جو رویہ ہوتا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ وہاں پر پریشر بائے کرنے والے نہیں ہیں ہمارے اوپر یہی الزام لگ رہے ہیں اور یہی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ انٹی انڈیا جو ملٹنٹ اورگنیزیشن سے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تاٹھ صاحب ہم سے کہاں بھول چک ہوئی ہے پھر سے خالستانی کینیڈا میں حرکت میں آ گئے ہیں اور حال ہی میں انہوں نے جو ہمارے ہائی کمیشنر صاحب تھے ان کے اوپر تلوار سے حملہ کرنے کی کوشش کری وہ تو بھلا ہو کینیڈین پولیس کا جنہوں نے ان کو پوش بیک کرا اریسٹس ہوئے تب جا کے میٹر کنٹرول میں آیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کیا ایکزیکلی ہوا ہے میرے پاس نوٹس پڑے ہوئے ہیں اور پھر میں اس کے بعد انیلائز کروں گا اور کئی ساری جو اس میں معلومات ہیں جانکاری ہیں یہ ہم نے ویب سائٹ سے لئی ہے نیئے نیشنل انویسٹگیشن ایجنسی کی ویب سائٹ ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو وستار پر بتاؤں گا یہ وہی ویڈیو ہے جو میں کافی ٹائم سے کہہ رہا تھا کہ میں بناوں گا بناوں گا یہ وہی ویڈیو ہے دوستو دوستو یہ فوٹوگرافز جو آپ دیکھ رہے ہیں اپنے سکرین پہ وہ فوٹوگرافز ہیں جو یہ دکھاتی ہیں کس طریقے سے خالستانی آگے بڑے ہیں سنجیہ کمار ورمہ جی کو مارنے کے لیے اور یہ تب سے ہوا ہے جب سے گرپتون سنگھ بننو نے یہ بولا ہے کہ انڈین ڈیپلومیٹس کو ٹارگٹ کر دیں خالستانی کتے کے بچے ہیں یہ ان کو عقل نہیں ہے یہ پڑے لکھے نہیں ہیں اور مجھے یہ نہیں پتا کہ ان سے بات کیوں کرنا چاہتے ہیں لوگ ان سے بات کیوں کرنا چاہتے ہیں ان کو سمجھانا ان کو ٹھوکو ان کو پکڑ پکڑ کے ان کی گردنیں پکڑ کے ان کو مارو یہ جوتے کہ یہ آ رہے ہیں آپ کبھی سور سے بات کرتے ہیں کیا do you ever talk to pigs you don't talk to pigs you give a kick to the pig end of story end of story پتہ نہیں یہ میرے ہتے نہیں چڑے کسی دن خالستانی ہو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں تم کینیڈا میں ہو یوکے تم میرے ہتے چڑو میں جس سے آلو چھیلتے ہیں نا اس سے میں تمہاری خال نہ نکال دی پیٹ کی میرا نام بدل دینا اور میرے دل میں کوئی رحم نہیں ہے میرے دل میں کوئی رحم تم ملو گے میں تمہیں ٹھوک دوں گا تم ملو میں تمہیں ٹھوک دوں گا تم مل جاؤ کبھی مجھے میرے دل میں زیرو پرسنٹ رحم ہے ٹھیک ہے کرور سنگھ اپنا ہی لونڈا تھا سمجھے بیٹا اب دیکھو انہوں نے یہ سب ڈراما کرنے کی کوشش کری ہے دوستوں اب ہم گئے نائے کی ویب سائٹ پر یہ تو ایک معاملہ ہو گیا نا یہ تو ایک معاملہ ہو گیا کینیڈا میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیا نائے نے کیا کر آئے ان کے خلاف اور کیوں یہ یوکے میں ان کو موت آ رہی ہے سرکار بدلنے تو خالستانیوں جسٹن ٹروڈو جائے گا اس بار ہم لوگوں نے پیسہ لگا رکھا ہے جسٹن ٹروڈو کے خلاف کینیڈا میں ہمارے بندے کینیڈا میں ہیں تم دیکھ لینا تم دیکھ لینا اور میں سپیشل ویڈیو کی اپیل کروں گا جتنے بھی وہاں پہ انڈینز ہیں آپ ہندووں مسلمانوں سکھ کسائی ڈاز ناٹ میٹر یو ہافٹو میک شور یو ہافٹو انشور کہ جسٹن ٹروڈو لوزز کوئی آئے اس کے بدلے میں جسٹن ٹروڈو اور اس کا پالتو کتہ جگمیت سنگھ دے ہافٹو بی آؤٹ انڈر اینی کنڈیشنز یہ جو ہے نا اس نے بہت زیادہ آتنک مچا رکھا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ خالستانی یہ جوتے کے آرہے ہیں یہ پنجاب میں کیوں نہیں بولتے انڈیا میں کیوں نہیں بولتے کبھی آپ نے سوچا ہے دماغ لگاؤ یہ انڈیا میں کیوں نہیں کرتے یہ ریفرینڈم فیفرینڈم ان کو پتا ہے سور کی طرح مار مار کے جیسے امرت پال کا سور بنایا تھا نا پلس آگئی پلس آگئی پلس آگئی پلس ابھی بالکل چپ چپ بیٹھا ہے وہ اس کو الٹا لٹکا کے ٹھیک ہے نیچے سے بانسلی بجائیں گے رو جاؤ تم تمہیں جب تک جوتے نہیں پڑیں گے نا خالستانی تم بینہ جوتے کے مانتے ہی نہیں ہو anybody who talks decently to you is a bloody fool وہ گدھا ہے جو تم سے پیار سے محبت سے بات کرے کیونکہ تم تو جانور ہو تم تو انسان ہو ہی نہیں تو تم سے بات کیا کرنی تمہیں تو ٹھوک ہو ٹھیک ہے you are very lucky خالستانیوں میں تمہیں ایک بات بتا دوں تم بہت لکی ہو تمہاری قسمت بہت اچھی ہے کہ گورا واریا صرف میڈیا میں ہے کہیں اگر میرے پاس کرسی ہوتی نا power کی بات کر رہا ہوں اگر میرے پاس power ہوتا بھارت میں کسی بھی level کا تم گھٹنوں پہ آکے گڑ گڑا آکے اپنے سر میرے قدموں پہ رکھ کے رحم کی بھیک مانگتے اور میں تمہیں معاف نہیں کرتا اس report میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کی یہ کے ہسٹری ہے کہ وہ انٹی انڈیا گروپس کو سپورٹ کرتا ہے militant organization کو سپورٹ کرتا ہے تر صاحب ہمارے امریکہ کے ساتھ اتنے اچھے تعلقات رہے ہیں امریکہ کے ساتھ ہم نے ملکہ دہشت گردی کی جنگ بھی لڑی ہے سارا کچھ کی ہے آج تک ہمارے اوپر یہی الزام لگ رہے ہیں اور یہی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ جناب آپ انٹی انڈیا جو militant organization ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تر صاحب ہم سے کہاں بھول چوک ہوئی ہے کہ ہم نے جانے بھی دیں پیسے بھی لگائے نقصان بھی کرایا اور آج امریکن intelligence community جو ہے وہ threat assessment کرے اور یہ کہے اور وہی بات کرے جو ڈاکٹر جے شنکر واشنگٹن میں نیو یارک میں لندن میں کھڑے ہو کے کرتے ہیں وہ وہی بات کر رہے ہیں جو ڈاکٹر جے شنکر کے الفاظ ہیں میں سمجھتا ہوں امریکن intelligence جو community کی جو assessment وہی ہے تو پھر ہم نے جو international community اور امریکہ کے ساتھ مل کے وہ جو کیا بندے مروائے سارا کچھ جو وہ کی در گیا تار صاحب اس کو جوش نہیں ٹال انڈین پنجاب کے جو سی ایم ہیں بھگو اتمان ان کی طرف سے statement آئی ہے کہ جو خالستان مومنٹ ہے ان کے جو لیڈرز ہیں خالستان مومنٹ کہ انہیں سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے کہ پاکستان خالستان مومنٹ کو فنڈن کر رہا ہے یا نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان خود اپنے اتنے مسائل میں گھرا ہوا ہے کہ پاکستان تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ کچھ ایسا کسی دوسرے بندے کو فنڈن کرے یا کہیں involvement کرے ہم تو خود اتنے مسائل میں اور international level پہ سارا جہان جانتا ہے اس بات کو کہ ہمارے تو ہر level پہ crisis چل رہے ہیں اچھا ابھی تو crisis چل رہے ہیں لیکن اگر past کو دیکھا جائے ہسٹری کو دیکھا جائے تو کافی زیادہ خالستان کی کافی لمبی ہسٹری ہے 1984 کی اگر بات کریں تو کیا تب ہم نے کوئی فنڈنگ کی یا کب تب ہم نے سپورٹ کیا یا نہیں آپ کے خیال میں ہمارا رول تھا پاکستان کا تب خالستان مومنٹ سمجھتا ہوں حقیقت تو یہ ہے کہ جو international level پہ جو بیرونی قوتیں تھیں انہوں نے ہمیں destabilize کرنے کے لیے انہوں نے مسلسل interference جاری رکھی جس وجہ سے ہمیں تو خود ہوش ہی نہیں آیا اور یہی وجہ ہے کہ چائنہ ہمارے بعد ازاد ہوا ہے اور آج وہ سپر پاور بننے جا رہا ہے بنگلہ دیش کی چلا گیا اور ہم وہیں کہ وہیں کڑے ہیں اس کی یہی وجہ ہے یہی وجہ اچھا کیا وجہ ہے کہ بڑے ایسے کنٹریز ہیں بنگلہ دیش کی بات کر لیں ہمارے سے ہی سیپریٹ ہوا لیکن انہوں نے دوسروں کے معاملات میں interfere نہیں کیا آج وہ develop ہو رہے ہیں پاکستان یہ تو ہم مان دے کبھی افغانستان میں کہیں نہ کہیں ہم involvement کرتے ہیں کبھی کسی گروپ میں چلے جاتے ہیں کبھی کسی گروپ میں چلے جاتے ہیں اسی چکر میں ہم اپنے پاکستان پر فوکس نہیں